اسلام علیکم بائیس کیسے ہیں آپ سب آئی خوب کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل رسان فاملی ولوگ تو پرسام کی ہے تربیت خراب آج ہم لوگ جا رہے ہیں باہر ایسی سے گھومانے پھرانے کے لیے کیونکہ اس کی تربیت جو ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل بھی موف نہیں کر رہے گر میں کھین نہیں رہے ہیں کھو ٹھیک نہیں رہے جبکہ جا رہے ہیں اس کے آنے کے گھر اس کے بعد اس کے ماموں کے منہ گھر جائیں گے تاکہ اس کا دل بہل جائے اور کل ہے اس کی بڑتے اور دیکھیں ہم بڑتے سیلپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی تربیت بلکل ٹھیک نہیں ہے تو پہلا ایسا سال ہوگا جو اس کی بڑتے اور ہم لوگ سیلپیٹ نہیں کی ہیں تو چلیں چلتے ہیں دیکھاتے ہیں آپ آگے کی ویڈیو گائز تو یہاں پہ ارسام کا جو ہے موٹ بہت ہی زیادہ قراب تھا کچھ دنوں سے بخار کی وجہ سے طبیعت ٹھیکی نہیں ہو رہی تھی پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا ہے اور یہ باہر بھی نہیں جانے مانگ رہے تھے تو ہم نے زبردستی کیے کہ چلو باہر گھوم کے آ جاتے ہیں آنی کے گھر یا مامو کے گھر تو اسے آنی کے گھر نہیں جانا تھا مامو کے گھر جانا تھا پھر بھی ہم انہیں لے گئے تھے آنی کے گھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے مامو کے گھر کیونکہ وہاں جا کے یہ فریش ہو جاتے ہیں مامو کے گھر تو اب ہم اندر جا رہے ہیں کیونکہ ارسام کے آنی کے گھر ہم لوگ گئے تھے ہم ویڈیو نہیں بنائی ہوں لیکن یہاں میں آگئی ہوں اور ارسام کے جوئے صبح سے وہ جوئے صدر لگائے ہوئے تھے مامو کے گھر جانا ہے تو ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں اس کی آج بڑھتے اور اسے بڑھتے میں یہاں میں آگئی تھی گھر گھر میں میں ریپیٹ کے بعد یہاں میرے بھائی لے کر آئے تھے ملک ریسٹورنٹ کی یہ لے کر آئے تھے یہ پیزہ ڈیل ہے اس کے ساتھ آپ کو پروسٹ بھی ہے برگر بھی ہے اور فرائز وغیرہ یہ سب بہت سائی چیزیں آئے جو انہوں نے ڈیل دیوئی تھی یہ ڈیل بہت زیادہ افوڈیبل تھی مہنگین ڈیل نہیں تھی اچھی ہی ڈیل تھی تو یہاں کافی ٹائم گزارنے کے بعد ہم سام سے کہا کہ اب گھر چلے لیکن پھر بھی اس سام کا دل وہیں اٹکاوا تھا کہ ابھی تک یہی رہنا ہے پھر بھی ہم اسے تبدستی کر کے گھر لے آئیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں گھر بھی آنا تھا اور اس کی تبد بھی ٹھیک نہیں تھی دوائی وغیرہ بھی پلانا تھا تو ہم گھر آ گئے تھے کرانے کے بعد ہم نے اسے نظر اتروانا تھا تو ہمیں اسے دادی کے پاس لے آئے تھے ان کی دادی جو ہے دم کر کے نظر اتارتی ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جو ہے سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہاں اس کی جاری اسلام کی جو دادی نظر اتار رہی ہیں دم کر رہی ہیں جو ہماری نیبر میں ہی رہتی ہیں زیادہ دون نہیں ہے ہم لوگ مطلب جائنٹ فائملی میں ہی رہتے ہیں تو وہ نظر اتار رہی تھی اور دم کر رہی تھی اور انشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے بہتر ہو جائے گا یہ گفت لائے ہوں جبکہ بڑھے میرا ہے پر میں آپ کو گفت دے رہا ہوں یہ ہے پاسٹا سیلیبریٹ کریں آپ بھی بڑھے دے منا گیا ایسی میں اوپر سے کے کارٹ پڑھتے ہیں یہ جو بندہ ہے اس کی ہے آج پڑھتے اور یہ لیٹ لے کے آیا ہے میکرونی ہم لوگ کے کھانوانا کھا چک اور یہ پیزا بھی کھایا ہے ہمیں چھوڑ کر ہمیں چھوڑ کر یہ پیزا بھی کھایا ہے کھوڑنگ بھی پیا ہے صرف ہمارے لیے پاسٹا میکرونی لے کر آیا ہے دیکھ لیں پیزا کھایا ہوں پیزا پرائز کھایا ہوں اور میکرونی کھایا ہوں کھوڑنگ بھی پیا ہوں اور ڈکار بھی لیے ہوں اور مجھے ابھی ایک اور کچھ سپیشل چیز مجھے یہاں آکے جلایا جا رہا ہے یہ ہم لوگ چیزیں کھا کے آئے ہیں پیزا کافی زیادہ ہم بھی کھائیں گے اور تم لوگوں کو پوچھیں گے تم لوگوں کو پوچھیں گے اس دن میں دھرنا دے دوں گی وہیں پر کیونکہ مجھے پتہ پھر آئے گا ہاں تو میں وہیں دھرنا دے دوں گی آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی نیکس تو آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ جو ہیں ابھی پیشتے ہیں ابھی بلیشنٹی تشاہلے ہیں ابھی بلیشنٹی تشاہلے ہیں خوال ہوں نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ارسان کی ہے آج بڑھتے ہیں جو کہ گزر چکی ہے آپ لوگ اگر بش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر چلو ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں ارسام کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس نے چوٹ بھی لگا لیا اور کل ہے اس کی پڑھتے اور یہ چھ سال میں ایسا فرس ٹائم ہے جو ارسام کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ ابھی تو فیلالہ ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ارسام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہمارا ارادہ تھا کہ مطلب کے چھوٹا مطلب سا فنشنز ہم گھر میں کروا لیں یا بچوں کو بلالیں لیکن ابھی ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی طبیعت جو ہے سنبھل کے ہی نہیں دے رہی انہیں خانسی اس طرح اس قدر ہو رہی ہے کہ بلکل بھی یہ نہیں رکھ پا رہے پہلے تو انہیں فیور تھا بخار بہت تیز تھا دو دن تک بخار تھا انتر نہیں رہا تھا ہم لوگ انہیں سارے میڈیسن وغیرہ کر لیا دکٹر چینج کر لیا خانسی اس قدر ہے کہ بلکل بھی نہیں جا رہی ہے خانسی ٹوٹکا بھی کر لیا ہم نے شہد میں کالی مرش پیس کے مطلب جو بہت سے لوگ انہیں کہا کہ دینا ہے وہ بھی دیا ہے شہد میں سوٹ بھی ڈال کے دیا ہے اور کہوہ بنا کے دیا ہے پانی میں شہد ڈال کے دیا ہے بہت سارے ترقیب ہم نے اپنا لیا ہے اگر آپ کو کوئی نسخہ یا کچھ ایسا ٹپس آپ کو پتا ہے تو آپ مجھے بتا دے تو میں ارسام کو وحی کر دے دوں گی تاکہ ان کی خانسی تو کم سے کم چلی جائے بند ہو جائے تو میں اس لئے کہ سوڑا سا پریشان ہوں تو یہی چھوڑی سی ویڈیو تھی ارسام کے لیے کہ کل جو میرے بیٹی کی بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب نے اسے ویش کرنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ میرا بیٹا جلد از جلد ٹھیک ہو جائے دیکھیں اس طرح سے اسے خانسی ہو رہی ہے تو یہ ہے میری چھوڑی سی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ